تمام کڑی شرائط پوری کر چکے آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ کل ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا ٹاک پولیس سعودی عرب چین یو اے ای کے شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا آئی ایم ایف کی کچھ شرائط چین سے متعلق تھی ماضی کی طرح انہوں نے بھی تعاون کیا شہباز شریف نے کہا کہ دن رات محنت کے باعث معاشی آشاریے بہتر ہو رہے ہیں حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز کو قبول کیا باکس میں آتی تبدیلی اور دہشت گردی سے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ملک میں تعلیم کے فروغ کیلئے پرازم ہے سکول سے باہر ڈھائی کروڑ بچوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کرنا سب سے بڑا چیلنج وزیراعظم شہباز شریف کا نیو جورک میں مباقسے سے خطاب کہا پنجاب میں تعلیم کے فروغ کیلئے کئی اقدامات کیے پنجاب انڈومنٹ سکیم جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا انڈومنٹ فنڈ ہے صوبے بھر میں دانش سکول قائم کیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اٹھاسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہم نے اربون ڈالر کا نقصان اٹھا کر اس ناسور کو شکست دی وزیراعظم شہباز شریف نے نیو یورک میں مصروف دن گزارا ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کہا قوام متحدہ میں طیب اردوان کی فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں ترک صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد وعیزو کی بھی وزیراعظم سے ملاقات تجارت سیاہت علیم سرماکاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی عظم کا عیادہ شیباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات کی انٹونیو گوتریس کی اقوام متحدہ امن مشن میں پاکستان کے کردار کی تعریف مسئلہ فلسطین کا واحد حال دو ریاستے ہیں غلصہ میں فوری جنگ بندی معاہدے کی ضرورت ہے سیز فائر کے لیے اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کہا غلصہ میں فلسطینی اور یرگمالی ہالناک حالات کا سامنا کر رہے ہیں امریکی صدر کی جانب سے اسرائیلی جارہیت کا دفاع بولے دنیا کو سات اکتوبر کے حملوں کو نہیں بھولنا چاہیے پیوٹن یکرین جنگ میں ناکام ہو گئے ہم نے روسی حملے کے بعد یکرین کا بھرپور ساتھ دیا آج نیٹو سب سے زیادہ مضبوط ہے دنیا فیصلہ کریں وہ روس کے ساتھ ہے یا یکرین کے چین کے ساتھ معاشی مقابلے میں ذمہ داری دکھانا ہوگی اس بات کو یقینی بنائیں گے ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے فلسطین کی صورتحال عالمی برادری کے مو پر تمانچہ ہے سلامتی کانسل بتائے وہ جنگ بندی میں ناکام کیوں ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا عالمی ان سلامتی کانسل کے پانچ مستقل ارکان کے ہاتھوں یرکمال ہے اسرائیل نے خواتین اور بچوں پر بدترین مظالم کیے جارہیت کی تمام حدے پار کی اسرائیل کے حمایتی فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصہ دار ہیں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور انٹونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی جلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کہا غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے دنیا فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے آگے آئے جو چیلنجز آج درپیش ہیں پہلے کبھی ان کا سامنا نہیں کیا ماحول کو لاحق خطرات پر کابو پانا نہ گزیر لیکن افسوس اس کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیا جا رہے آئینی عدالت کا قیام مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی آئینی عدالت قائم کر کے رہیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا آئین کے مسائل آئینی عدالت ہی دیکھے گی ان اس میں آئینی ترمیم عدالتی دھمکی پر لانا پڑے گی کوئی عدالتی کسی حانسی نہیں دے سکتے ججز کے تقرر کا طریقے کار غلط ہے آرمی جیف کا جنوبی وزیرستان کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسی مریر کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی سپاہ سالار نے افسر اور جوانوں سے ملاقات کی کہا پاک فوج دشمن کے ناباک عزائم کو خاک میں ملا دے گی آدمی چیف نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا خیبر پختون خواہ کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کے عظم کا آیادہ پنجاب الیکشن ٹریبینل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبینل کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی دورانے سماد چیف جرسٹس نے سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو مرضی کے ججز سے فیصلہ چاہیے کہ آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا مرضی کے ججز کا کبھی نہیں کہا اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازے ہیں چیف جرسٹس نے کہا آئین کوئی نہیں پڑھتا آئین میں واضح لکھا ہے الیکشن ٹریبینلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا کام ہے جرسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اختیار چیف جرسٹس کے ساتھ مشاورت سے مشروط ہے الیکشن کمیشن چیف جرسٹس کے بھیجے نام مسترد نہیں کر سکتا ادارے باچیت اور باہمی روابط سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں جرسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب کہا ججو کی تعداد صرف چار ہزار جبکہ مقدمات کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی ہے قانونی چارہ جوئیس سے بچنے کے لیے سالسی کا نظام بہترین آپشن ہے جرسٹس موسین اختر قیانی نے کہا ججو کو ریڈ لائن کروس نہیں کرنی چاہیے انہیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی انہیں جانبدار کہے قومی اسیمبلی کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا میمبر الیکشن کمیشن خیبر پختنخا کے عدم شرکت ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم کی مزید راہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز الیکشن کمیشن کا مشاورت اجلاس آج پھر ہونے کا امکان سندھ ہائی کورٹ نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جیسی یوسف علی سعید نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ نے ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت شروع کر دیا چیف جیسیس نے نیا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا سندھ ہائی کورٹ کیسے مداخلت کر سکتی ہے پارلیمان کے بالا دفتی پر یقین رکھتے ہیں آزاد امید واروں کا تین دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونا لازمی ہے وزیر اطلاع تطاہ تارڑ کی نیو جوک میں گفتگو کہا مقصود نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی دعوے دار نہیں تھی کسی پارٹی کو وہ ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے جو اس نے مانگا ہی نہیں کوئی فیصلہ آئین کی واضح شکو کو نظر انداز کر دے تو پارلیمنٹ کیا کرے پارلیمنٹ آئین کو مانے یا آئین سے متصادم کسی فیصلے کو رہنمان نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی کا ٹوئیٹ سوشل میڈیا آسائٹ ایکسپر پیغام میں کہا آٹھ رکنی بینچ کے فیصلے نے انتہائی سنگین سوال کھڑا کر دیا بلاول بھٹو انگریزی محاورے کا اردو تلجمہ کرتے ہوئے مشکل میں پھس گئے تقریب سے خطاب کے دوران انگریزی محاورے کا تلجمہ کرنے کی کوشش میں گڑ بڑا گئے بلاول صورتحال پر خود بھی ہس پڑے کہا اس جملے پر بہت میمز بریں گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب بھر میں سات ہزار تین سو چون کالیش ٹیچنگ انٹرنس کی بھرتی کی منظوری وزیرالہ نے صوبے میں ہاؤسنگ کی جامع پالسی طلب کر لی کابینہ کا کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس الکاروں کو خراج تحسین کچھے میں فرائز اور انجام دینے والے الکاروں کو خصوصی الانس دیا جائے گا جماعت اسلامی کا اتوار سے ملک گیر احتجاج اور دھرنوں کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمن کہتے ہیں حکومت کو دیئے گئے پینتالیس دن پورے ہو گئے پیہ جام ہڑتال اور ملین مارچ کا آپشن ابھی بھی موجود ہے حکومت آئی پی پیس کو لگام دے ورنہ بل نہیں دیں گے چند لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ان کا ٹیکس غریب عوام ادا کر رہے ہیں عوام کے حقوق کی تحریک پارٹی بازی کیلئے نہیں یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا مقدمہ ہے قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ نشکاری کا اجلاس شیئرمن فاروق ستار نے کہا یکم اکتوبر کو پی آئی اے کی بولی ہوگی کمیٹی کے ممبران بھی اس عمل کو دیکھیں گے بولی براہ راز دکھائی جائے گی بولی میں چھے پارٹیاں شکر کریں گی نشکاری کے بعد ملازمین کی تنخواہوں اور الانسز میں کمی نہیں ہونی چاہیے حکومتی اقدامات سے مہنگائی اور شرائع سود میں کمی ہوئی پوری امید ہے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرز پروگرام کی منظوری ہو جائے گی وفاقی وزیر خسانہ محمد اورنگزیب کا سی پیک سیمینار سے خطاب سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے فیز ون انفرسٹرکچر کی تیاری پر مبنی تھا فیز ٹو انفرسٹرکچر کی مونٹائزیشن پر محیط ہوگا یکو مکتوبر سے نون فائلرز کے خلاص سخت اقدامات کا فیصلہ چینمن ایف بی آر راشل انگریال کہتے ہیں کوئی نون فائلر نہیں رہے گا سب کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے نون فائلرز بینک اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے نہ پروپٹی خرید سکیں گے کار خریدنے اور بیرون ملک سفر کے لیے بھی فائلر بننا پڑے گا ملک میں کیش اکانومی کو مرحلہ وار بینکنگ چینلز پر لائے جائے گا